محترم صاحب سونا چاندی کی تجارت اسلامی طریقے سے کیسے کرے مفصل بتائیں ہمارے خیال سے کبھی ہم جاتے تھے غزاوار امید تو یہ لوگ بھی مسائل جانتے ہیں الحمدللہ سعودی ارم نے لوگوں کو جو پابند کیا ہے اللہ کے فضل سے بہت سے چیزوں کا تو اس میں اچھے لوگ اس کا بھی اعتبار کرتے تھے کہ اگر آپ سونے کے بدلے سونے بینچ رہا ہے سونا بینچ رہا ہے تو برابر برابر بینچ رہا ہے سونا اگرچہ آپ کا سونا اس کے رکھتا ہو اور جس سے لے رہا ہے اس کا اٹھار رکھا ہو دونوں کو برابر برابر بینچ رہا ہے یا پھر ایسا کریں کہ وہ بینچ نے آپ خرید رہا ہے اٹھار رکھے رکھا پھر اپنے سونے کی قیمت الگ اس کو دیں یہ کٹھا اس طرح نہیں کہ آپ لے لیں ان سے وزن کر کے اور کہیے کہ آپ کے سو گرام سونے کا اٹھار رکھے رکھا ایک ہزار ریال ہوا اور ہمارا جو اس کے بدلے ہم تمہیں دیں گے یعنی سو گرام تو اس کی قیمت دیر ہزار ہوگی کٹ کر کے پھر پانچ سو اور ان سے دیں یہ نہیں الگ دونوں کا الگ الگ معاملہ ہو اور اسی طرح اگر کوئی ایسا ایسی چیز ہے جس میں سونا بھی ہے اور سونے کے علاوہ خرز ہوارا جس کو قیمتی پتھریں پتھر لگے رہتے ہیں وہ بھی ہے تو جب تک سونا کو الگ نہ کر لیں اس کو نہ بینچیں کیونکہ سونے کے بجائے سونا ہی برابر لینا دینا ہے بارابر اس کی تفصیل اور کوئی ضرورت خاص جس طرح میں اچھتے ہوں تو اس شکل کو پوچھیں تو شاید وہ آزر رہے گا